ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے یہ سوال رمضان کے بارے میں سب سے زیادہ ضروری اور خاص ہے اور ایک طالب علم کا سٹوڈنٹ کا بھی ایک سوال آئیتا ہے اسی تعلق سے کہ حالت روزے میں بات کرتے وقت ویسے ہوت گیلے بھی ہو جاتے ہیں اور مو میں جو تھوک بنتا رہتا ہے لوگ اس کو تھوکتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ کلاس کے اندر ہوتے ہیں کلاس چل رہی ہوتی ہے تو جب تک پیریڈ ختم نہیں ہوتا باہر نہیں جا سکتے تو ایسی صورت میں اگر تھوک آئے تو کیا کریں اور اسی طرح کا ایک سوال اور بھی آیا تھا ایمیل پر کہ بات کرتے ہوئے تو تھوک جاتا ہے لیکن حالتیں نماز میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوک آتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو لوگوں کے اندر یہ ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ جو مو میں تھوک بنتا ہے بات کرتے ہوئے یا ہوت وغیرہ گیلے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس کو نکل لیں گے تو اس پر روزے پہ جو ہے کوئی فرق پڑے گا جبکہ ایسا نہیں ہے تھوک جو مو میں بنتا ہے بات کرتے ہوئے عمومن جو آ جاتا ہے تو اس کو نکلنے میں روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی اور اس سے روزہ بھی نہیں ہی ٹوٹتا تو لوگ اس چیز کا خیال رہنا چاہیے اور بار بار تھوک بنا کر بار بار اس کو تھوکنا یا نکلنا یہ خود سے کرنا تو مناسب نہیں ہے مگر یہ کہ جو قدرتی طور سے بنتا رہتا تو آدمی اگر اس کو نکلے گا یہ عمومن رہتا ہی ہے حالک اندر سے تر یا گیلہ رہتا تو اس میں روزے میں کوئی کراہات نہیں ہوتی اس سے روزہ ہو جاتا مگر لوگ اس چیز سے تھوڑا کش مکش میں رہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ہوتا اور وہ بار بار ایک ایک ذرہ بھی تھوک کا بہار تھوکتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کے شاید اس سے روزے پہ فرق پڑے گا جبکہ روزے پہ اس سے کوئی فرق پڑ نہیں رہا